بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کی دنیا میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑاہی جو کہ بہت ہی مزے کے بنتی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے اور بہت ہی ذائقہ دار بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چکن کڑاہی بنانے کے لیے میکن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ کیسے بنا جاتی ہے تو آگے بننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کی کارنی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا نشان ضرور دوبائے تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو اور آپ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سے باخبر رہیں سو لیٹس سٹارٹ سو ویورز یہ ریسی پی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے گوشت ہم لوگوں نے لیا ہے چکن ون کے جی یعنی کہ ایک کلو دو ادت پیاس کٹے ہوئے دو ادت ٹاماٹر کٹے ہوئے نیڈیم سائز کے ون ٹیبل سپون کالی مرش پاوڈر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون سوخہ دنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون زیرا پاوڈر ون ٹیبل سپون گنگر یعنی کہ ادرک پیسٹ ون ٹیبل سپون گارلک یعنی کہ لیسن کا پیسٹ تین ادت بلینڈ کی ہوئی ہری مرشے تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں یہ بنانے میں جانے تو یہ اچار گوشت مسالہ بھی ہم لوگ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون تو ان سب چیزوں کی مرش ضرورت ہوگی ہے کڑاہی بنانے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ لے لیں گے کسی بھی سائز کی کڑاہی اور اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک کپ آئل تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آنین یعنی کی پیاز ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا تو اب انہیں براؤن کریں گے اور کلر ہم لوگ لائٹ براؤن رکھیں گے اور فلیم جو نیچے سے وہ میڈیم ہیں تو ابھی برس پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیم جو براؤن رحمن الرحمن الرحیم تو چکن ہم لوگ نے ایڈ کر لیا ہے میں مکس کر لیں گے اس کو دس منٹ تک دھک کر پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم لوگ بھلکا سا مکس کر لیں گے اور پھر سپائسیز کریں گے تو سب سے پہنے ہم لوگ ایڈ کریں گے لیسن کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم لوگ ایڈ کریں گے گنگر یعنی کے پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم لوگ ہلکا سا مکس کر لیں گے تو اب ہم لوگ اس کو ہی طرح بھولیں گے کہ لیسن کا کچھا تاکا ختم ہو جائے لیسن اور ادرکم لوگ نے دو سے تین منٹ تک بھول لیے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سپائسیز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارپ ٹیبل سپون حلدی اور ون ٹیبل سپون اچار گوش مرسالہ تو نام اور کوئنٹری مینر کو بتا دیے تو اب بس ایڈ کریں گے زیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کالی میرچ اور ہرا دنیا سوکھا دنیا نمک مکس کر لیں گے تو ادھر تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے ایک کپ کے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے تو اب ہم اس کو دس منٹ تک ڈھک کے پکائیں گے تاکہ ملتے ہیں دس منٹ بعد دس منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہمارا تقریباً گل چکا ہے تو ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ٹیماتر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اٹ کریں گے ہری میرچے جو ہمارے بلینڈ کر لی تھی تو اب ہم لوگ ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اب اس کو پانچ منٹ تک ڈھک کے پکائیں تاکہ ٹیماتر اپنا پانی چھوڑ دے اور وہ سوک جائے کچھ لیں ملتے ہیں پانچ منٹ باڈ اس پانچ منٹ ہو چکے اب ہم ڈھکنے ٹالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ بو بہت زیادہ زبردست آری ہے بہت ہی اچھی کچھ بو آری ہے تو اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے تو اچھی طریقے سے ہم لوگ مکس کریں گے تاکہ سارا مصالہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر مالے بلکل پھگر چکی ہیں اور چکن کڑاہی ہماری ریڈی ہے تو اس پوائنٹ پہ آکے ہم لوگ دھنیا اٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دھنیا آپ ضرور اٹ کیجئے گا اس کی خوشبو اور اس کا چائکہ اور کڑاہی کی لذت میں اضافہ ہوگا تو اب ہم اسے دو منٹ تک رکھ دیں گے ڈھک کر اور پھر بس نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈھک کر رکھ دیں گے تو چلی ملتے ہیں ڈیٹ سے دو منٹ بعد سو برس تیار ہے ہماری کڑاہی جو کہ بہت ہی مزے کی بنی ہے اور بہت ہی ذائقہ دار بنی ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپ اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرینڈز اور فیمی ممبرز کے ساتھ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو کائنلے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھی گھنٹی کا رشان ضرور دوبائیے گا تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی لیٹس ویڈیو مسنا ہو اور آپ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سے باخبر رہیں تو اسی کے ساتھ بچوں کے دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں آدھ رکھی گا بہت سارا پیار اللہ حافظ